مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے جانی بیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائن پر ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو میرا نام ہے عاطف شہزاد آپ دیکھ رہے ہیں جانی بیس ٹی وی دوستو سنوار کا دین 31 اکتوبر دوزار بائیس لاج پال ڈیری فارم کی لوکیشن ہے دوستو اس وقت ہم کھڑے ہیں گوجرہ اڈے کے اوپر پچیسے کلومیٹر لگ بگ سفر ہے سالم انٹرچینج سے منڈی باولدین روڈ پہ اور پچیسے کلومیٹر منڈی سے سالم روڈ پہ سینٹر کا گھر ہمارے ساتھ کچھ میمان بھی ہیں بڑی دور سے ہیں پہلے ان کا تعرف لیں گے پھر لاج پال ڈیری فارم کی کوالٹیاں بریڈے وہ آپ دوستو کو بتائی جائیں گے دکھائی جائیں گے السلام علیکم جی محترم کی حال ہے تو اسی میمان ہو پہلے توڑا ماشاءاللہ تعرف لینا ضروری ہے اپنا کی اس میں گرامی ہے جی میرا نام شہیر اکبر ہے شہیر ریل ٹریڈرز تو میرا طلق ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تے ایتھے لاج پال ڈیری فارمدہ الحمدلہ بڑا نام سنے ہیں صحیح ہے ماشاءاللہ ویڈیو بغیرہ ویند رینیا ماشاءاللہ آج باس اللہ دے فضل لانے ایتھے آئے ہیں پر چیزنگ باس تے شوک کر رہے ہو اپنی لوکیشن پیچھے دیکھئی ہے اپنی لوکیشن تحصید دنیا پور زیڑا لودرا دویجن سارا جڑاو ملتان ہے دویجن ملتان ہے دنیا پور تحصید ہے جی جی لودرا تو جس طرح ماشاءاللہ محترم اسلام علیکم جی والک اسلام اتنی دوروں سفر کر کے میں مان آئے ہیں ماشاءاللہ دنیا پور تو ہے ملتان تو تے آج لاج پال تے اینا دے میار مطلب دے جانور این جانی بھائی جانور بھی میار دے این پکی گا لے زندگی رہی نا تے آکھ سندے بھا لاج پال تے گیا سے تے لاج پال کے وخائی نا لاج پال کے وخائی نا کنے جانور نے آج ماشاءاللہ گامہ تے میرے کل پاچ ستارا ٹھارا ٹھیک ہے بریڈیں دوستو دکھائی جائیں گی مین پوائنٹ پہ آتے ہیں ٹاپ گلاس کے ہی رہیں ہوں گے دس سے بارہ جانور جو شوک کرائے جائے گا انشاءاللہ اور جیسے لاج پال پہ ہمیشہ شوک ہوتا ہے آج کے ہیرے انشاءاللہ آپ دوست میں دیکھیں گے اور پسند کریں گے یعنی بھائی ایک اور بھی گالہ ہے ساڑے ان جتنے براہ یوٹیوب چینل تے مال وچھ دے پہنے کوئی کسے تے ان اٹ کر دا ہے فلانے دا جانور آنج کوئی کسے تے اٹ کر دا ہے ایک تے میرے تو سارے اینڈ وڈے میں سارے دل وچھو اترام کر دا صحیح ہے ماشاءاللہ سارے دل وچھو ایک براہ میرے بھائنے کار کرنا کسے تے اٹ کرنے دی لوڑ کوئی نہیں بس اگوئی اتھ ہی ہونا کہ میں سارے دی معاملہ میری طرف میں رکریسٹ کر دا ہوں بے میرے بھائنے کارا فائدہ نہیں ہے اس چیز اگو کسے نڑ کوئی کسے کسم دی گال نہ کرنا جو ہو گیا ٹھیک ہو جو ہو گیا سی ہے فائدہ نہیں باقی جانواروں ساڑے بھی ویک لائنہ منڈی گرنے دے ویک لائنہ ہر بندے اپنا شوق پورا کرنا ہے کوئی کسے نہ مقابلہ نہیں بلکل اپنی چیز بخانی ہے دوستو چیز اپنی دکھانی ہے موقع پہ آئے چیک کریں آپ دوستو بھائی بھی ہر فارمز کی ویڈیوز لگتی ہیں جہاں پہ آپ کا دل کریں اچھی بریڈ ملیں چلتے پہلے نمبر کی گائے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جی لاج پال ڈیری فارم کا آج کی ویڈیو کا پہلا جانور سکرین کی اوپر ہے اور اینڈ تک کہ ایسے ہی جانور آنے والے ہیں یہ میں آپ کو پہلی بتا دوں جانور جیسے کہ بھائی نے بتایا ہے کہ دس بارہ ہی رہے دکھانے ہیں لیکن میار کوالٹی سب کے پاس سیم ٹو سیم ہوگا اور ہیوی ویڈ بریڈ ہیں جی ساری جو اچھے جانوروں کا شوق رکھتے ہیں دودھ والے جانوروں کا شوق رکھتے ہیں ذرا یہ لباس کوالٹی چیک کر لیں جی لاج پال پہ جانور کھڑے اور ماشاء اللہ جی پھر سوئیوی گائے پہلی نیچے وچھیوں سیمن کی پنک نوزی کے ساتھ ذرا چیک کر لیں جی وچھی کی میار کوالٹی بھی دیکھیں ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گائے کس ٹائم کی سوئیوی ہے یہ بچے ہی بتا رہا ہے بھائی اختر جی بھائی جانور یعنی بھائی سوا دوجہ سویاں میں ان کم از کم تین گھنٹے ہو گیا تین گھنٹے ہو چکے نہیں جی اور کلیر پہ گئی ہے باقی ایک اور بھی گال ہوئی دی نعرہ بچے نے رجائے جو کجے گوانا تھلے جو کج ہے ایدھے کول ہے ایدھے کول ہے ٹھیک ہے ایک بندی آن دا نا ویڈی ہے بچے سی نعرہ کارڈ چھڑے آئے چول ہے یہ چوئی ہوئی کوئی اسی بچے نے رجائے جو کجے جانور نے دے سونی گال ہے بچی ہے بچی جی بچی ایک اور بھی گال ہے جی جی جو بنایا سا آپ نے ٹلے ہوتے بنایا سا دوستو جو کچھ ہے اس کے پاس اپنا ہے کوئی ابھی چوائی نہیں ہوئی جیل اس نے ڈال دیا جو بھائی بتا رہے ہیں باقی آپ دوستوں کے سامنے چیز ہے بسم اللہ جی پہلا جانور بسم اللہ کرنی ہے مختصار جیاں گلہ کریں اپنے جانور دا اپنے اپنے لاج پال اپنے لاج پال دا نا قیم رکھنے بسم اللہ یعنی بھائی میری چیز ہے نا اے پونے پانج لاکھ ری پی دی ٹھیک ہے جو میں دا میار ہے جو میں بچی ہے جو ہے دیکھو سباب بینڈ یہاں جی دیجور ہوتے ٹھیک ہے اسی پونے پانج نہیں لڑا اسی ریٹ لانا ہے فل مبت آڑا کن ہے دوستو بچی نیچی ہے ماشاء اللہ خود اس کی بریڈ کیسی ہے وہ دیکھ لیں لباس گل دیکھ لیں گائے کی نسل دیکھیں اور پیسے لگائیں جی تین لاکھ تین لاکھ پچانوے دوستو بچی نیچی ہے ماشاء اللہ خود اس کی بریڈ کیسی ہے پانچ پانچ لاکھ لگو ہے سرس ہے یہ سرس لے دوستو آپ کے اوپر فیصلہ چھوڑتے ہیں جی کہہ رہے ہیں پائن پائن لاکھ والی یا یہ بریڈیں آپ کے سامنے لج پان کی کھڑی ہیں جس طرح کا جانور آپ کو اچھا لے گئے سلیک کر سکتے ہو چلتے ہیں نمبر دو کی گائے گی دوستو جی نمبر دو بریڈ کوالٹی آپ دوستو نے خود بیکھنی آپ کے سامنے چیز کھڑی ہے بے اختر کی محنت آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ جانور کیسا لے کر آئے ہیں اور اس کے پاس بریڈ کیسی ہے سوئی ہوئی ہے یہ بھی جی بچہ بچہ اس کے نیچے ہے جانور دیکھیں جی کد کٹ ہائٹ اس کا لباس گل دکھانے ہاں جی جو میرے دوستو بھائی ماشاءاللہ بڑے جانور کے شوق رکھتے ہیں اچھے گلوں کا رکھتے ہیں اچھی بریڈ کا رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ماشاءاللہ چیز بڑی ماشاءاللہ یہ دیکھے دی بیش کی طرح پاور والے گل ہے اس کے پاس چاری خوبصورت لیکن کد کٹ ہائٹ یہ بتا رہی ہے کہ ماشاءاللہ جانور کس میار کس قوالٹی کا ہے اختر بھائی جی بھائی کنوا سوہ جانی بھائی سوہ دوجہ دنہ دی دنہ چھے گڑا داندھ ہونڈ کٹ دی پہئی ہے چھے ہونڈ ہو رہی ہے یہ پکی گال لے باقی جانی بھائی جیڑے براہ ہونے موقعوں سے مو پٹ کے چوائی کر کے میری گاں بجبت سے تلاک کے پیرا تاک نوکت سویت ہے اپنا بیانہ میں بھی شایت واپس ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ایدہ ہونوی وزن کار لو کم از کم سینٹی تو ٹھٹی کلو ہو گیا ٹھیک ہے بچہ اتنا پاوار ہلا کیوں میں گاں میری اندرو قیم ہے یعنی کہ اچھی بریڈ ہے اندرو صاف سو پری جیڑی گاں اندرو جورو تڑی ہوئے یا اندرو نقص نہ ہوئے صاف ہوئے پوری او دہ بچہ ایدہ قیم ہونڈ ہے بچہ یعنی کہ پنجی لیٹر تو اٹھے اٹھے چوائی دی بڑی ہوس دی دوما ٹیم آ دی دوما ٹیم آ دی چوک دے ہوگے تسلیہ 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 گاں میری چالی تو بتا لی لیٹر آ لی اچھا جی پنجی گاں گاں نہیں گاں چالی تو بتا لی لیٹر آ لی لیکن حاضر جیڈی گاں لے چووی تو پنجی کہا رہے ہو کہ چوام آ گی بارو جناب میری آئی یہ فلانے جاستی آئی نہیں ہے یہ تو ایمپورٹ لگ دی نہیں ہے میری گاں سنو ایدو میری گاں سنو دیکھے دیکھے گاں منڈی زلے دی کپڑے بچاؤ کپڑے بچاؤ پر ایدو جاستی چاڑ کی آئی گاں منڈی زلے دی گاں کرو ذرا ریٹ دی فینلل دی گاں کرنی ہے ریٹ دینے اینڈ ڈینڈ ڈالا اچھا بسم اللہ گاں تو میری دس لاکھ دی آئے دس لاکھ دی فیروہ ہی گالے ایدنا لوگ بندہ بارو مگالبے ہو نہیں چنگی اچھا چلو جانی بھائی اس میں بتلا ریٹ دے دی دی جڑے بران پسند آگے پانچ لاکھ پچھتر ہزار دی پانچ پچھتر دی پانچ پچھتر دی کوئی ہے مہبت دی ایچے ونین راضی ہونا تم انہوں نہیں کسے نہیں لے دوستو پانچ لاکھ پچھتر ہزار کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے اڈر کی کوالٹی بھی چیک کر لیں ماشاء اللہ جی گلے بھی چیک کر لیں اس کے کراس ہے اس میں چولستانی ٹچنگ لگ رہی ہے لیکن بھائی اختر بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ ان کی چیز ہے وہ فارمر ہے ماشاء اللہ ہم سے بھی بہتر جانتے ہیں بہتر ہے بچھی 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 سوا کنما سوا دوجہ دوجہ مو دی پوری مو دی پوری قدو دی سوئی اگر اکی لٹر بدو دو بنا گئی ہے ہے دو 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 چیک کا لی کہہ رہے ہیں 21 لٹر کورا کرے تو گائے رکھیں ورنہ گائے آپ کو فری ہے جی نیچے بھی بچھی ہے پھر ایک نہیں سمجھے کہ دو ہیں اور بچھی کی کوالٹی بھی دیکھ لیں جی خوبصورت بچھی پانچویں دن میں سوئی ہوئی رینے مجود ہے ایڈر کی کوالٹی آپ دوستوں کو پھر سے دکھائیں گے تو رینے کوری بہتر کنے دی اکی لیٹر آگے یعنی بھائی یہ چیز ساڑھے چار لاکھ روپیہ بڑا کوئی مقتصار کرنی ہے دینے لیے گلنہ 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 میں گھوٹ کاؤں بسم اللہ آج پسند آگی ناؤں 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 تین لاکھ پچھتر موبائل سائل اینڈ کریں تین لاکھ پچھتر زار دوست ایک بار پھر سے لباس اٹر کوالٹی دیکھ لیں تیسرے نمبر کا جانور ہے لاجپال دی فام کا دیمائنڈ کی ہے انہوں نے تین لاکھ پچھتر زار روپے اور اکیس لیٹر کی ساتھ کنفرمیشن دی ہے کو یہ نہیں کہا کہ بنا جائے گی نہیں کہہ رہے ہیں موقع پہ آکے چھو لیں اکیس لیٹر بنائے تو گائے لے کر جائیں چلتے اگلی خوبصورت بریڈ کی طرح چیک کرو جی ماشاللہ جی اگلی بریڈ آپ دوستوں کے لیے پیکج بھی ویڈیو میں مجود ہوں گے یہ نہیں ہے کہ ماشاللہ ساری گائے ایسی ہوگی کہ آپ کی آپ کہیں کہ ہر بندے کے لیے نہیں بھائی اختر جانور ضرور ملے گا یہ بریڈ بھی ایک بار دیکھیں جی گائے بھی ہیوی ویڈ ہونے والی ہے یہ نہیں کیونکہ چھوٹی گائے آپ دوستوں کو دکھانی ہے نہیں ہائیڈ بھی اچھی کد کٹ اچھا کالے گلے بچہ تازی سوئی بچہ ہے جی بچہ ہے جی بچہ ایک بچہ میں نے گلو خاندی رکھی ماشاللہ ہے یہ چک کالو جی پاوروالے کالے تھا چولستانی ٹچنگ مجود ہے کن باس ہوگا ہے یعنی بھائی دوجہ تک کن فرم چھے ہیں دنہ چو کن فرم چھے ہیں کن فرم چھے ہیں سوا کن فرم دوجہ یہاں تازی سوئی بچہ بچہ دو دن ہو چکے نہیں دو بولے تھے یہ لے جی بولی یہ نہیں کنی ایس تیمے تھنڈی بڑھا دی ستارا لیٹر بڑھا دی ستارا لیٹر ہے جی اس دیکھیں سترہ لیٹر تھنڈی بولی تھنڈے فرم را رہا ہے جو یعنی کہ آپ دس منٹ پندرہ بیس منٹ کے بعد بے شک تو لیں ماپ لیں تو اس کے بات کر رہا ہے جی اچھا اس وقت اس کے پاس دودھ ہے بولا ہے لیکن بھائی اختر بولے تو باہت جا کے گاہاں ساڑی جو تو بولے چھو نکلے گی کنہ فرق پا جانی جی بولا جانی بھائی بولا تو آٹ کے نا جی ڈی گا ہے نا چار پانچ لیٹر دا فرق پا جانی پا جانی پا جانی پھر تو ماشاءاللہ چہدود کرسی جی آہاں گاہ اٹھا جانسی جی کر لیے گناہ جوڑا کرنے جوڑا کرنے جوڑا کرنے جوڑا کرنے جوڑا کرنے جوڑا کرنے جوڑا یہ سن لی آپ نے اس کے ساتھ یہ ایک سیم تو سیم بریڈ خوبصورت سے چیز اور بھی مجود ہے تو اگر جوڑا ہو جائے تو میں بھی اس میں بہتر سمتا ہوں کیونکہ کٹھی ہے ریڈ تھوڑا سو اور جید ہو جاتا اور بی اختر کی یہ بات بھی مانی ہے کہ اگر جوڑا بھی لگا دے تو کہتے ہیں یہ نہیں کہ دونوں ہی کوئی ایک ایک بھی لے لے تو بھی سیم پرائس پہ مل جائے گی واجبہ ماشاءاللہ ہاف کر لیں بی اختر ایک انویں ہیں جانی بھئی یہ بھی دوجہ ہیں یہ بھی چھے ہیں ذرا بیل چاتھ رکھی میرا بیل چاتھ رکھی دوستو ایک یہ بریڈ سوئی وچھا دونوں کے نیچے دوستو بچڑے ہیں دونوں ہی بریڈے آپ دوستو کے سامنے دوسرے دوسرے بارے میں ایک بولا ایک دودھ دے جانی بھائی یہ دے کوئی بولا ہے کنہ یہ دے کوئی اس ٹیم جیدہ سوڑا لیٹر بنے جا کنے دیا نے آج جوڑے زبانی کلامی نہیں میں نے لویکھا دینا دا وی بھائی بھی دس انکام کوئی نہیں دس دیو پینجڑا چوا کے دینا ہے جیڑا ایس ٹیم دو چوا کے دینا ہے سوڑا لیٹر سوڑا لیٹر سوڑا لیٹر ٹھیک ہے ذرا بسم اللہ ان جا بندے ساڑا چینل تھے نا سوڑا لیٹر جا پندرہ لیٹر دو دس انہا بستی محسوس کردن میں تھوڑا تھوڑا دس انہا بستی انساڈی تاکہ ریڈز را ہور ایوی سوڑا نکال دے بسم اللہ ریڈ بھی آنے جا جلائیں گاما نا گاما دو بیر سات ایک پسندہ آگئی دو بیر چوہ آفکار چون کنے ایک تیانے بس آفکری دینی نہیں جیڑی چنگی لگی ہو لیٹر دو دونوں کے نیچے بچے ہیں دونوں میں سے جون سی مرضی آپ کو پسندہ ہے دونوں دوسرے بارے میں سوئی ہوئی سولہ پندرہ سولہ نیٹر بولے کے ساتھ اس وقت موجود ہے اور چون کر لے لے چاہے وہ لے چاہے یہ لے لے آج چھے ستر کا جوڑا ہے دوستو چلتے ہیں اگلی بریڈ کی طرح کرو جی ایک اور بڑی گائے ماشاءاللہ بریڈ کوالٹی فوکس کریں جی اچھی چیزوں کے اوپر اور جہاں پہ ایسا لباس آ جائیں یہ کوالٹی آ جائے تو جانور ذراکھ تھم کے دیکھا کریں ٹھائر کے دیکھا کریں بچہ آئی اس کے نیچے آجی سوئی ہوئی ہے یہ بھی تازی لج پال کی بریڈ ہے میار کوالٹی آپ دوستو کو ابھی پتا چاہے گا جب اختر اس کا بولا بتائیں گے میں نے کہتا ہوں جی آپ کراتو شوکس کے یہاں پہ دیکھیں جی اب آپ پورا لباس گائے گے ایک سائیڈ سے بھی گل دیکھ لیں اس سائیڈ سے بھی دیکھ لیں پھر ماشاءاللہ اس کی ہائٹ ٹچنگ چولستانی ہے بچہ بچہ ہے چوتھا دینے چوتھا دینے چوتھا دینے چوتھا دینے سوئی نو کس حساب چاہے میری وچھی کھول انہی لیٹر دو تا بڑھنے تا پیسے لیں ایس وچھی کھول انہی لیٹر حاضر موقع ہوئی ہے پیڑے ویچ انہی بڑھیاں تا پیسے لیں اے گلانے دوستو انہیس پیڑے کا مطلب پنجابی میں آپ دوستوں کو بتاؤں کوئی بائی دوست نہیں سمجھتے موقع پہ یعنی کہ آکھ چوئے میدان میں اگر بنائے انہیس لیٹر تو گائے آپ لے کر جائیں کنوہ دیندہ سی یعنی بھائی چوتھا دینے سوئی نو دندہ دی دندہ چھین داندہ کنفرم ہے پوری ہوئی دیں پوری ہوئی دیں پوری ہوئی دیں چھگی دوستو کنے دی بسم اللہ یعنی بھائی بچھی جڑی ہے نا میری بچھی میری یہ ساڑ چار لکھ رہتی ہے جڑی روٹین چل دی پہ یعنی لیٹر دو دیں ساڑ چار لکھ لیٹر ہے باکی دینا کم از کم ستائل ٹھائی لیٹر سو بھی لیکن ریٹ 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 یا آپ جانی میں رہنی لاکھت روڑ چھڑ دے میرا ریٹ ہی تھلک راشر اے اگل آنے اگل آنے اگل آنے ساڑا مقصد ہے ریٹ جیاز ہونا براہ والی اچھا فائدہ تو فائدہ ہوئے چلو جیدے براہ پساندہ آگئی نا ریٹ کونی دوستو ہاظر موقع پر انیس لیٹر کی چوائی ملے گی اور اس کا ریٹ آج دوستو تین پچھتر کی فل فائنل چلتے اگلی بریڈ کی طرف سو جی آگے آپ دوستو کے سامنے اگلی بریڈ چاک کارلی آپ دوستو کی رینڈ پونچ کا خوبصورت ترین جانور سوئی ہوئی گیا ہے لیکن جو گوال کے لیے لے جانا چاہے ماشاءاللہ گھر کے لیے دودھ کے لیے بہت اچھی چیز دودھ یہ بھی اچھا کرے گی کیونکہ اس کا لباس بتا رہا ہے باقی جرسی میں گایا ہے دوستو کراس چیز آپ دوستو کے سامنے فوکس کرنا ہے جی آپ نے بریڈ پہ اور فوکس کرنا ہے جی اس لباس پہ اب اس کا ریڈ بھائی اختر کتنا دیتے ہیں یہ بھی پوچھیں بھائی اختر کنو ہے سوچ جنرلی بھائی دوجہ سوچ ہے دوجہ ہے جرسی ہے یہ اونج میں نام دسکتہ میں پتا جرسی ہے نام دسکتہ میں پتا دینے دینے ہوگی نسوی سوئے مان جانی بھائی یعنی کم از کم تقریباً سونا کے دینے ہوگے سولا دینے ہوگے سونا دینے ہوگے بچھی تھلے یا بچھی تھلے کنہ اس ٹیم اس ٹیم ستارہ لیٹر دو سو ستارہ لیٹر ہے جرسی کو لے جرسی کھلے جرسی کھلے نیگو تو صحیح نائی دا لباس رہے دستہ پیا جارے ستارہ لیٹر حاضر چوا کر دیں گا جی چوا کے دیں گا آشاءاللہ جو آشاءاللہ جو آشاءاللہ جو کوئی نئے بار ہوں دندہ دی دندہ چھکی ہے موچوں کن نے دی گال شارٹ ہینڈ کریے شارٹ کر دیئے فول بطلہ ریٹ لا دیئے فول فائنل جرسی دیں دا ریٹ لا چھڑنے ہی نا جرسی دا ریٹ لگے ہی نہیں کسے پکی گال لی پکی گال لی ستارہ لیٹر نال ستارہ لیٹر نال کن نے دی آج جیڑ ابران پساند آگے دو لاکھ پنتالی زار دی موٹو بار تھا نا دو لاکھ پنتالی زار دوستو جرسی کے ساتھ ایک اور جرسی جوڑا ہو گئے جرسیوں کا اور آپ دوست بھائی بھی اس کا لباس دیکھ لیں ایک بار دوستو ایک ایک چیز پر فوکس کر سلو چلا توڑی یار ایک ایک چیز پر فوکس کریں ذرا اس کے گل دیکھیں کٹ والا اٹر دیکھیں یہ بھی جرسی ہے پہلی جرسی بھی آپ نے دیکھی اس کے لیچے بچہ ہے جی اس کے لیچے تھی بچھی بلیک شیڈ بادامی کلر اور گلے ماشاءاللہ جھلر واری ٹیل اس کو ذرا کہ آپ ذرا گھوڑ سے چیک کر لیں یہ چیز دیکھ لیں اور یہ چیز دیکھ لیں بھائی اکتر ایک انواز ہوگا ہے محطہ آپ کا پس طور پہلے گا آجا اٹھ دیکھ میں اس کی اس کے لیچے توڑی ایک سوڑی آلہ کے لیچے ڈش festival بتک ووجود ہیں یہ دیکھ لکھ oynا کہوں کے لیچے دیکھ نپو پس ط haberem کے找 ساتھ نpt 911 بارہ یعطاب دیکھ رہی ہوتے الڈر ڈیانتا جس اس کے لیچے ہیں جنش ڈیانے وہاں میں مچ garments ماشاوالو ناوڑ دودھ پیتونہ جنہ آنے پیتونہ آئے مرنے 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 ہی درا گالکھری پیار ہی رلی سینجل جائی جرسی گانہ 305 جتر$ مرنے دیو ستارہ لیٹر مرنے دانی خنا ہے دودھ دوبین کھونے دیوی جرسی کو لیو ستارہ لیٹر ہی ہے بہت بادامی رنگ دی بہت شہک اچھا دینے علی بسم اللہ چلو جیڑا بران تساندہ کی تین پانچ دی تین پانچ دی تین پانچ دی اور ریاد نہیں مبت ریاد انسان نے ٹوٹ دا نہیں ٹوٹ دا ٹوڑ دی یار پروڑی یا دا فیرسان کو جی نہیں بچتا کو جی نہیں بچتا ایک جنابی بچیا خیار ہے برانوگی افٹی سیپر ہوتی پھر رہے چلو جی دو لکھ پچانوے دو لکھ پچانوے ہو گیا جی دوستو تین کا انسا بھی توڑ دیا بھائی نے سترہ لیٹر موقع پہ آپ دوستو کو چوائیں گے اور آج یہ آپ دوستو کو مل رہی ہے جی دو لکھ پچانوے ہزار رویے کی جرسی سترہ لیٹر دودھ کے ساتھ چلتے آج کی ویڈیو کی آخری بریڈ دوستو لاج پال ڈیری فارم کی آج کی ویڈیو کی آخری بریڈ آپ دوستو کے سامنے آس ہوئی ہوئی گائے قد کارٹ والی افر ریڈ معقول چیز اچھی لیکن جو سیمن کی نیچے بچھی ہے زیاد بچے بکھائی ہیں پہلے آپ دوستو کو بچھی دکھا دے بچھی ہے اس کے نیچے کوالٹی بھی دیکھیں اس کی بریڈ بھی دیکھیں یعنی کہ سیمن اچھا رکھا گیا ہے اور گائے کا کارٹ دیکھ اکتر بھائی جی بھائی جی بھائی کنواز ہوئی ہے دوجن دندہ چو دندہ پوری ہے اے مو پوری پوری چھکی چھکی کوئی نہیں چھکی دیکھ اچھا کنک بولا کڑے 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 چھڑے بھائی تقریبا نا وچھی رجا کے اسی آٹھے کلیٹ لچو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہوگا آخری جانور ہے دوجی چوائی کرسان دے ادھے کڑھ پانچ کلو ہویا دا کلو ہوڑا ہے چھے کلو ہوڑا ہے بشاک وڈیو بیچ پوچھ کے ٹتاں گاں لے لیا نا بسم اللہ آخری جانور ہے محبت رہاں پسند آگی نیس وچھی ناڑا ادھا 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 جانور ہے تین لکھ دوستو آخری جانور آپ دوستوں کے سامنے تین لاکھ پچیس دار سویوی گائے نیچے وچھی ویڈیو کیسے لگی کمیٹس پر بتائیں موقع پہ آکے چیک کریں بشاک چوائیاں کریں سلیاں کریں یہ آپ کے پاس پورا کیا ہمارا مقصد ہوتا ہے جانور آپ کو دکھانا اس کی ڈیٹیل آپ تک پہنچانا بکول مالک کے جتنی وہ ہمیں انفرمیشن مہیا کرتے ہیں ہم آپ دوست تک پہنچاتے ہیں اور جانور یہاں پہ ہر طرح کی کوالٹی کا کھڑا ہے میاری جیسی بھی گائے آپ کو چاہیے یہاں سے ملے گی اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ